دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام راشتری اکات مطا کہ آئیوجن پر یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں شریک ہونے والے سبھی میرے ہندو اور مسلم بھائیوں کو سب سے پہلے میں تہہ دل سے سلام کرتا ہوں آج کے کارے کرم میں خاص کر امروطی سے آئے ہوئے مولانا مطین رہمان صاحب بڑاپور ویدھان سبا مددار سنگ کے آمدار نتین دشمک صاحب مازی آمدار نتیگودین خطیب صاحب جلگاو خاندے سے یہاں تشریف لائے ہوئے مولانا حارون ندوی صاحب کانیری گولی سے آئے ہوئے وارکری سامپردائی کے جاورکر جی سوامی بیوکانن گروپ آف اورگنائزیشن کے راجش پاٹیل تالے اور انڈینہ لگر سے یہاں پہ جو بیٹے ہیں ہمیں دعا دے رہا ہے وہ پوچھے بھنتے چندرمانی جی منچ پر ویراجمان سبھی مولوی صاحب آگے بیٹے ہوئے سبھی میرے دوست یہاں پہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ نیمنطرت کیا وہ آیا ساہیل صاحب میرے دوست پتھان سر اور سمس مسلم سماج کے اور ہندو سماج کے میرے بھائی ہو میرے بھائی اور بہنوں بہنوں تو ہے نہیں چھوٹی چھوٹی بھائی اور بہنوں یہ الفاظ بہت فیمس ہوگا آج کا نیتین باپو نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی یہ پولٹیکل پروگرام نہیں ہے لیکن یہ الفاظ تو پولٹیکل نہیں ہے بھائی اور بہنوں تھوڑی پولٹیکل ہے یہ کاپی رائٹ ماری ہوئی الفاظ ہے یہ بھائی اور بہنوں ان کی ہائی نہیں یہ کہتے صرف میرے بھائی اور بہنوں یہ اتنا کہتے لیکن کچھ زمانے پہلے جن جو انیس سو ایٹھ نائنٹی ایٹھی فائو کے بعد جو جن میں ان کو پتا ہے کہ پہلے گیت مالا کا ایک پروگرام بڑا شاندار پروگرام آتا تھا ریڈیو پہ ہم سنتے تھے پہلے امین سیانی صاحب تھے آپ کو پتا ہوگا اور جلگاو کھاندے سے جو آئے ان کو پتا ہے امین سیانی صاحب کون تھے ان کی پیاری میٹھی آواز تھی وہ کہتے تھے تو آئیے سنتے بھائی اور بہنوں بینہ کا گیت مالا یہ کاپی رائٹ ہے ان کا کون ہے یہ لوگ یہ ہٹلر کے ساتھ ہی جنازوں کے بڑاتی یہ ہٹلر کے ساتھ ہی جنازوں کے بڑاتی پوچھتے نہیں انسان کو کون ہے تُو پوچھتے ہے تیرا دھرم اور تیری جاتی ان کی صورت تو پہچانو بھائی بھائی بولے تو گنڈا موٹا بھائی بھی ہے گجرات کا ایک گستا کی ہو تو معاف کر دے نا میری لیکن میں نے میری تقریر رکھنے کے پہلے یہ کہہ دیا میں نے شیر وہی کہا کہ شایر ہوں میں فرض ہے میرا آئی نہ دکھانا میں بیٹھ کر لاشوں پر گزل کہنے ہی سکتا اس جرم کی چاہے جو سزاد ہو مجھے لیکن میں ظلم پر خاموش کبھی رہ نہیں سکتا لیکن اب مولوی صاحب منظر کیسے ہمارے دیش کا کوئی کیا سوچتا ہے میرے بارے میں یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے کوئی کیا سوچتا ہے میرے بارے میں یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے ایک الگ سے خوف کا منظر ہے میری چاروں اور مجھے شیر نہیں اب گائے سے بھی ڈر لگتا ہے کون ہیں یہ لوگ یہ ہٹلر کے ساتھ ہی جنازو کے بڑھاتی میں نے نیتین بھاو کو پہلے بولا میں نے بولا انکم ٹیکس آپ کو آئی میرے کو نہیں آتی میرا انکم ہی نہیں ہے تو ٹیکس مرنے کا سوال ہی نہیں آتا اور آپ بھی ڈرنے والے نہیں ہیں میں بھی ڈرنے والا نہیں ہوں تمہارا بھی اب تم نے تو بولا کریٹ سومیا کو بیلدنگ دے دی آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو بیلدنگ دے دی آپ نے آپ ہی نے تو بولا بڑے ہیں آپ کتنی عزیب ہے نیکیوں کی جستزو غالب آج تو واوا کرنے کوئی لگاتا میں دنیا مجھے بولایا اسی لیے کتنی عزیب ہے نیکیوں کی جستزو غالب نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے حقیقت ہے نا بھائی حقیقت ہے سب میں نماز پڑھتا لیکن نماز سنتا ہوں میں سہر کی نماز پچ بار کی نماز سنتا ہوں پچ بار کے مولو بھی دیکھتا ہوں میں سنتا ہوں میری پیدائشی اردگیرد میرے سب مسلمان بھائی یہ پڑھن سر کو معلوم ہے پڑھن سر آپ آئے تھے میرے گاؤں میں اور میں چٹھی آنے کے پہلے میری بات رکھوں گا میں چٹھی آنے کے پہلے نوبت ہی نہیں آنے دیتا ہوں یہاں تا ایک دس منٹ تک میں آپ سے بات کروں گا ہاں 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 میں من کی بات کہنے والا ہوں اسے مجھے چٹھی نہیں آتی میں من کی بات بڑی من لگا کر کہتا ہوں کہوں نہیں یہ لوگ اور کیوں ایسے پروگرام رکھے گئے آج مسلمان لوگوں کو یہ کیوں بار بار بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم یہ دیش بھکت ہے اس دیش میں رہنے والے اس دیش میں پلنے والے کیوں بتانا پڑ رہا ہے آپ کو آپ کی دیش بھکتی پہ کوئی شنکہ ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کیا RSS نے کبھی آج تک ریشیم باگ پہ تیرنگا نہیں فیرایا آج تک نہیں اور RSS کا ایک مائی کلال دیش کے لئے قربان نہیں ہوا آج ایتیاس میں پہلی بار انہوں نے تیرنگا فیرایا جبکہ ہزاروں سالوں سے مدر سے پہ تیرنگیں فیرتے تھے نا مدر سے پہ بھی تیرنگیں فیرا آئے گئے یہ لوگ بتائیں گے ہمیں دیش بھکتی ہم تو کئی سالوں سے مدر سے پہ تیرنگیں لے رہا رہے تیرنگیں فیرا رہے یہ کیوں نوبت آگئی کہ آج مسلمانوں اور ہندووں کو ایک جگہ آکے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم دیش بھکت ہے کیوں یہ ان کی وجہ سے کون ہیں یہ لوگ یہ ہٹلر کے ساتھ ہی جنازوں کے براتی یہ ہٹلر کے ساتھ ہی جنازوں کے براتی پوچھتے نہیں انسان کو کون ہے تُو پوچھتے ہے تیرا دھرم اور تیری جاتی ان کی صورت تو پہچانو بھائی ان سے سنبھل کے رہنا رے بھائی کچھ دلی میں بیٹھے ہے بھائی کچھ بمبئی میں بیٹھے ہے بھائی آسا رام کے رنگ میں ہے بھائی رام رحیم کے سنگ میں ہے بھائی انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہے بھائی جمبو جیٹ پہ بیٹھے ہے بھائی ہم ووٹنگ کرتے ہیں بھائی وہ سیٹنگ کرتے ہیں بھائی واہ ایک ذمہ دار آدمی جو مہاراشت کا راج جپال ہے چھتربادی شیوہ جی مہاراشت کے بارے میں بیتخواہ بیان دیتا ہے یہ بیان اگر کسی مسلمان نے دیا ہوتا تو ایک ذمہ دار کیبینٹ منتری جو مہاتمہ جوتی راو پھولے کی خلاف ساویتری مائی پھولے کے خلاف بیتو کے بیان دیتے ہیں یہ لوگ ہے وہ یہ لوگ ہے وہ چھوہ جی مہاراش کا اپمان کرتے ہیں وہ بابا صاحب امبیٹ کر جی کا اپمان کرتے ہیں وہ مہاتمہ جوتی راو پھولے جی کا اپمان کرتے ہیں اور یہی اپمان اگر غلطی سے کسی مسلمانوں نے کیا ہوتا تو کیا حالت ہوتی تھی آج ادھر سے اللہ اکبر ادھر سے ہر ہر مہادیو لو ہاتھ میں تلوار مارو ان کو کٹو اسلام کبھی خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا صاحب میں نمازی نہیں ہوں لیکن مجھے یہ تو پتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے جو مذہب ضرورت سے زیادہ وضو کرتے وقت پانی بھی نہیں بہتا وہ کسی کا خون کیا بہائے گا اور ابھی پتان سار ہم جیسے کوئی بولنا ہے اسلام کے بارے میں تم نہیں بول سکتے اب بولوں گا ہی آج شیواجی مہاراج پہ بول رہا ہے شیواجی مہاراج کی جو آخری قبر سمادھی ہے رائے گاڑ پہ آج اندھیرے میں ہے یہ بات تھوپ لے نا ذہن کی دیواروں پر خودگرد سیاست کی کمدرپ میناروں پر بے شک رہے اندھیرہ ان کے قبر پہ لیکن کتے نہیں چاہیے شیروں کی مزاروں پر ہم اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں صاحب چوکی دار نہیں کہا میں نے تم تو ایسے حضرے جیسے میں نے چوکی دار کہا خود کو میں چوکی دار ہوں بچپن میں جب میں چاہ بیشتا تھا یہ پولیٹیکل تھوڑی بولا میں نے کچھ پترکار بھائی بیٹھے ہوگے تو میں نے پولیٹیکل ہی نہیں بولا کچھ یہ پورا ریکارڈ ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے صرف اتنا کہاں بچپن میں جب میں چھوٹا تھا بچپن میں انسان تو چھوٹے رہے ہیں بے اوکوب بنا رہے ہو گیا ہمیں آپ تو میری دیکھو ہمارے ہندو سماج میں بڑا بزرگ اگر گزر گیا تو مونڈن کرنا پڑتا بڑا 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 اگر میرے دادا جی گزر گیا سمجھو تو مجھے مونڈن کرنا پڑے گا تیسرا دین تیروہ دشکار ورش شاد ایسا کرنا پڑتا ہندو سماج کے رواجیں مہاراج کو پوچھ لو یہاں پہ مہاراج جی آپ نے ایک بار اٹیک آگیا ان کو اب تمہارے میں بھی وہ آگیا جھاکن جھول ہے وہ وہ ادیت میں گا گھلی والا گھلی نہیں 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 وہ وہ شاہری گرام وہ ان کو پتا ہے اس کا نام ان میں بھی آگیا اتنا بولتا مسلمانوں کے خلاف ارے تو مسلمانوں کے خلاف کیا بولتا سنت تکارہ مہاراج جی نے ابھنگ لکھا ہے اللہ دے وے اللہ دلاوے اللہ دارو اللہ خلافے اللہ کرے سو ہوئے رے بابا نبی کرے سو ہوئے میں نے نتین بہو کو ابھی دکھایا ہوا گوگل پہ کون ہے یہ لو خلاف ہے ہونے دو ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے آسما تھوڑی ہے میرے پہلے جو مولوی صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے انہوں نے دو تین لائنی کہہ دی میں پورا کرنے والا ہوا ہی شہر وہ آخری کا ہے میں پہلے سے بتاتا ہوں پہلے سے بتاتا ہوں خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے آسما تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئے گے گھر کہیں ضدمیں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے مجھے پتا ہے کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہاتھے لی پر جان تھوڑی ہے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری جھوٹی زبان تھوڑی ہے جو آج شاہی بے مسند ہے کل نہیں ہوگے کل گیر جانگی نتین مپو ہوتیل دعا ہے تمہارے ساتھ گریب لوگوں کی ڈعا ہے فقیر لوگوں کی ڈعا کبھی کھالی نہیں جاتی سب ابھی موڈی جیسے جو کبھی نہیں موڈی ہندوستان کی اے زفر تھنڈی ہوئی سمشیر ہندوستان کی تب غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تیک ہندوستان کی کہنے والا بادر شاہ زفر مسلمان ہی تھا لڑا انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے اور دی اپنی جان کی شہدت تو حضرت ٹیپو سلطان مسلمان ہی تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا ہم بل بل ہے اس کی اے گل سی تھا ہمارا لکھا جس نے ترانے وطن وہ محمد اقبال مسلمان ہی تھا جس دن آزاد ہوا میرا دین میرا دیش میرا ملک میرا وطن دن جمعے کا اور مہنہ رمضان کا تھا پندرہ آگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا 26 تومبر 1950 کو اس دیش کا سویدھان بنایا گیا اور 26 جنوری 1950 اس دیش کا سویدھان لاغو ہوا جو بھارت رت نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کرجی نے ہمیں سویدھان دیا ہندو کو بھی ایک ووٹ دیتے مسلمان کو بھی ایک ووٹ دینے کا عدیکار اب ادانی اور امبانی کے لڑکے دس ووٹ دیتے گیا وہ بہت رئیس زیادے ہیں تو دس ووٹ دو ایسا لکھا کہ بابا صاحب نے جو رئیس زیادے ہوگے ان کو دس ووٹوں کا عدیکار نہیں جو جاگردار ہوں گے وہ پانچ ووٹ دیں گے ایسا نہیں ایک ووٹ ایک مل ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کرنے ہمیں سب سے بڑے ایسانات تو بابا صاحب امبیٹ کرجی کی ہے ہمارے پر سب سے بڑے ایسانات ہے ایک ووٹ کا عدیکار دیا ہمیں بابا صاحب امبیٹ کرجی نے دیوے ادھیکار ہے اس ادھیکار کا پالن کرنا ہمارا فرض بنتا ہے 26 جنوری 1950 کو اس دیش کا سویدھان لاغ ہو آج 33 سال پورے ہوگے 73 ابھی کیا ہے دیش میں ڈیجیٹل انڈیا ڈیجیٹل انڈیا ڈیجیٹل انڈیا ڈی ٹوینٹی انڈیا انڈیا کے بڑے بڑے خواب دکھا جا رہے ہیں سمردی مہمارگ ڈرائیور چلا تھا 110 کی سپیڈ میں تھوڑا سا سلپ مار دے تو مر جائے گاڑی میں بیٹنے والے یہ سمردی مہمارگ اور کھیڑوں پاڑوں میں دیکھو حالات کیسے گریب وہی بے ہے امیر امیر بند رہے ہیں گریب گریب بند رہا خواب دکھا رہے ہیں ابھی ہم نے اتیاست میں پڑھاتا بھائی پندر آگس 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا لیکن کنگنا رانوت کہتی ہے ہمارا دیش 2014 میں آزاد ہوا نیا اتیاست لکھا جا رہا ہے ابھی حضرت ٹپوس حلطان کے نام کا ذکر بھی کیا تو ہمیں لوگ آتنکوادی بولتے ہمیں بولتے لوگ ٹپوس حلطان کے بارے میں بہت اچھا ٹپوس حلطان نے غدہ رکی اس کا کوئی ان پہ سب سے زیادہ ریسرچ کیا رام پونیانی جی پروفیسر رام پونیانی جی ان کی سری پڑھلو نا ان کا نام بھی رام ہے نا رام کے بھجن میں بھی اللہ کا ذکر ہے نا رگو پتی راگھو راجہ رام پتی تپا ہے رام کے نام پہ کلنگ ہے کی نہیں دو نام نتھو رام اور آسارام نتھو رام تو جہجے کار ہو رہی آج تو پچھر پورے ٹاکیج میں اب پتھان پچھر کو پاس سال میں سلمان خان کی مووی آئی پتھان شارک خان گلتی ہو گئی ماف کر دو بھائی کس نے بولا شارک خان کا رام بچوں نے بولا کس کی مووی پتھان شارک خان کی کی سلمان خان کی بچوں کو بولنے تو وہ بولنے چاہیے نا مائی اس لیے جندہ ہوں کیونکہ میں بول رہا ہوں مجھے پتھان گونگو کا کوئی اتیاز نہیں لکھتا یہ بول رہے تو بولنے دو کس کی ہے بھائی مووی تیری تاریف شارک خان شارک خان اپنے دیش کے راشترپتی کون ہے راشترپتی یہ بڑا ہوشیار بچہ ہے اپنے دیش کے راشترپتی کون ہے اپنا دیش ہے نا بھارت دیش اس کے راشترپتی پریزیڈنٹ آف انڈیا کیوں گو اپنے دیش کے راشترپتی کون ہے ٹھیک ہے بہا 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 تالیا بجاؤں تالیا بجاؤں تیرے عردگرد وائلے کچھ بول رہے موڈی جی وہ پردھان وانتری ہے پرائیم منسٹر وہ نہیں پریزیڈنٹ ہمارے گورنر صاحب مجھے لگا بڑے پڑے لکھے ہوگے انہوں نے کل اسطیفہ بھیجا تو کس کے پاس بھیجنا چاہیے کانسٹیٹویشنل کے حساب سے اگر گورنر کو ریزائن دینا ہے تو وہ اسطیفہ پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے لیکن انہوں نے بھیجا پرائیم مینسٹر کے پاس واہ ارے واہ ہمارا دیش کنگنا راناوت کر رہی ہے دو ہجار چودہ میں دیش آزاد ہوا پھر بھی ہمارا خون نہیں کھولا دیکھو ہمارے پرخوں نے علیماؤں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ گازیوں میں بھو رہے گی جب تلک ایمان کی اس کے بات کا ذکر ایسا ہے تخت لندن تک تو باقی کے وہ رنگون والے جو انگریش تھے وہ ہسے تخت لندن تک ہندوستان کی تیگ اب بتاؤ لندن کے تخت پہ کون بیٹھا ابھی روشی سنک بیٹھا نا ہندوستانی اپنا ہی دو ہے وہ اپنا ہی چھے وہ روشی سنک میں نے بول رہا مودی جی ملنے گئے تھے نا روشی سنک کو میں لندن گئے تھا اسی دن کی بات ہے لندن میں روشی سنک وہاں پہ تخت پوشی ہو گئی ان کی وہ تو گازیوں میں بھو رہے گی جب تلک ایمان کی آج آوام میں بھڑکایا جا رہا ہے دھرم کے نام پہ مذہب کے نام پہ ہم ہندو ہم مسلمان یہ بٹوارہ ہم میں کبھی تھا ہی نہیں کبھی نہیں تھا آج تو پدما ویبوشن ملا جاکیر حسین کو تبلہ بجائے انہوں نے ابھی اور ایک خوف کا منظر ہے ابھی ہندوستان میں مسلمانوں رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا وندے ماترم پہ اس دیش کو آسکر دلانے والا بھی مسلمانی ہے اے آر رہمان ہائی گینے بھائی وندے بارہ بجے تک تھی دیش بھکتی کی نشہ سب میں آج تو تو ویلر پہ جھنڈا گھر پہ جھنڈا گھر گھر تیرنگا ہاں ہاں تیرنگ ہے تیرنگا بارہ بجنے کے بعد لوگوں نے ہالیڈے منایا دیش کو بارہ بجے تک تھے ہم ہندو اور مسلمان ایک جگہ والے گاؤ میں رات کے دس بجے تک ہے آپ کل کیا کل تو شاروخ اور سلمان میں فائٹنگی ہے کل مجھے بتاؤ کورونا میں ابھی زکر کیا کورونا میں مہتا میل ہے اپنے آکولا میں مہتا میل میں سب سے زیادہ ہندووں کے انتے سمسکار مسلمان بھائیوں نے کیے کی نہیں بھائی ایک ڈاکٹر ساہب تھے آکولا میں بڑے رئیس تھے وہ ڈاکٹر ساہب اکیلا لڑکا تھا وہ امریکہ میں پڑھتا تھا دونوں گزر گئے یہاں پہ جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں تھا کورونا کا سمیتا چار مسلمانوں نے کندہ دیا اور انتے سمسکار کیا دا سمسکار میں تھا اس انتے سمسکار میں یہ تو ہمارا رشتہ ناتا پچھلے زمانے سے ہے چھترپدی شیواجی مہاراج کو ویروت کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا اتیاز پڑھلو آپ چھترپدی شیواجی مہاراج جن کا نام یہاں پہ بیٹے ہوئے سبھی لوگوں نے بڑے عزت کے ساتھ لیا چھترپدی شیواجی مہاراج کا یعنی جو اتیاز ہے وہ پڑھو چھترپدی شیواجی مہاراج کی جو سینہ تھی اس میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے شیواجی مہاراج کے وکیل قاضی حیدر تھے چھترپدی شیواجی مہاراج کو شیر کے ناخون جس نے بنا کے دیئے اس کا نام تھا رستم زمان چھترپدی شیواجی مہاراج کے سینہ کا پہلا سرنوبت اس کا نام تھا نور خان بیگ چھترپدی شیواجی مہاراج نے جن کو اپنا گروہ مانا وہ تھے کیرشی کے صوفی سنت بابا یاکوت چھترپدی شیواجی مہاراج بہت سنسیٹو ٹاپک ہے کیوں پٹان سر ابھی بولا تو بہت سنسیٹو ٹاپک ہے لیکن یہ حقیقت یہ بولنا پڑے گا جس چھترپدی شیواجی مہاراج نے 6742 قوم میں ایک جگہ لائی اور ماؤڑا کر کے انہیں آواز دی وہ چھترپدی شیواجی مہاراج جب سراج ستھاپن کیا تو راج تلک کو نکارہ نہیں تھا کسی مسلمان نے راج تلک کو نکارہ تھا یہی کہ سنگی لوگوں نے اور کہا تھا چھترپدی شیواجی مہاراج آپ کا راج تلک نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اچھ ورن کے نہیں ہوں کس نے کہ کوئی مسلمان نے نہیں کہا مداری میتر تو آخری تک تھا چھترپدی شیواجی مہاراج کے ساتھ آخری تک تھا تو کاشی سے گاگا بھٹ بھلایا گیا یہاں پر اور بات میں چھترپدی شیواجی مہاراج کا راج تلک ہوا ابھی مسئلہ چل رہا چھترپدی سمبا جی مہاراج کا کوئی کہتا ہے وہ دھرمویر تھے کوئی کہتا ہے وہ سوراج جرکشک تھے عجید دادہ نے کہا that's final وہ مہاراتھی سنسائتے میں ایک شب دائسہ بھی آتا ہے مہاراتھ تیتو کا میڑ باوا مہاراشت دھرم وار مہاراشت دھرم کھالی ہندو دھرم یا بسلمانوں کا ویرود دائسہ نہیں تھا چھترپدی شیواجی مہاراج نے ان کے جو پورکھے تھے شری گوندہ ہے نگر زیلے میں شری گوندہ وہاں پہ ایک قبر ہے ایک صوفی سنت کی شیخ محمد بابا کی آج بھی وہی چادر چڑھا رہے ان کے گھر کے لوگ وہاں جاتے ہیں شاہ شریف یہ نام ہندو کلچر میں نہیں آتے شاہ شریف شاہ آدیل شاہ خطب شاہ اب وہ شاہ جی اور شریف جی یہ نام ہے ہندو اور مسلمانوں کو تم جدہ نہیں کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے لاہ کوشش کرو لاہ بار ازمال لیکن اے دو لوگ الگ نہیں ہو سکتے وہاں پہ لکھا ہے بڑے اچھے لائنے لکھئے حویلی جھوپلی سب کا مقدر ٹوٹ جائے گا اگر یہ ہندو مسلمان کا ساتھ چھوٹ جائے گا نتین بappu جس پارٹی سے بلان کرتے وہ پارٹی ہے شیو سینا اس پارٹی کے پرموک تھے شیو سینا پرموک بالا صاحب تھا ان پہ ایک مووی آئی تھی بالا صاحب اس میں بالا صاحب کی بھومی کا جس نے ادا کی اس کا نام تھا نواز الدین صدقی گلت تھو پروف ہے میرے پاس کچھ لوگ کہتے ہندوستان میں رہنا ہوگا مسلمان وندے ماترم کہنا ہوگا ایک منتری صاحب نے جی آری نکالا کہ فون بجے تو وندے ماترم کہنا میں نے بولا جی آرہے اس کا عمل تو کرنا پڑے گ میرے گھر والی نے مجھے فون کیا وندے ماترم جی بولا وندے ماترم بول کیا بول رہی کھانا پکاؤ گیا گھر پہ کتنے بجت تک آتے میں نے بولا دس کے بعد آؤں گا وندے ماترم ہو کی ایسا ہوتا ہے گھے وندے ماترم کا جی آر جی منتری نے نکالا میرا چی لے ان کو وندے ماترم بول کے بتاؤ یہ چھ شب مات لام نہیں مات رم میں تو ان کے دوست کو چی لنج کرتا ہو کری سومی کو وندے مات رم بول کے بتاؤ اب کوشش بھی کی بولی نہیں سکتے ہوت بولی نہیں سکتے ہو حسن مشریف بھی نہیں بول سکتے حسن مطلب ایسے بول سکتے جنہوں نے جی آر نکالا ان کو وندے مات رم نہیں آتا ہوگا وندے مات رم کے الفاظ ہے سن سکر رم رم مات رم اس کے آگے مات رم سکتے 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 مات رم شبرا جوس نا پل کے تیانی یام نیم پل لک سمی ترم دل شو بنیم سوا سن سم در بھاش نیم سکھ دام ورد مات رم کوئی بھی ہمارے اپوزیشن والے کوئی بھی نیتا نے اتنا بول بتاؤ میں ان کے گھر چاوکی داری کروں گا مرت دم تک ہمیں پڑھائیں گے ہندو دھرم ہم ہندو آئے خود میرے گھر میں گاہ ہے جاو کے دیکھو گاہ ارے القبیر یہ جو کارخانہ ہے القبیر کر کے کارخانہ ہے وہ سببل کا ہے جس میں گئی ماری جاتی اور وہ سنگھوں سے بٹن بنایا جاتے وہ کارخانے کا نام ہے القبیر جو سببل کا ہے سببل کا سببل یہ مسلمانوں میں نہیں ہے اکر مل بکر فائنہ سید بھائی ماں ایسا بھی کہا ہے قرآن میں گائی چوپائی وں کا سردار ہے اس کی عجت کرو ہے نا بھائی اسلام نے کبھی کسی کا خون بہانے کیوں نہ ہندو کبھی بہات آئی کیا کرنا ہمارے روزی روٹی کا پرابل ہے تم بول رہے دو ہجار کرو نوکریہ پولیس بھرتی چل رہی تو ڈاکٹر آرہے وہاں پہ بی ایم بی بی ایس پولیس بھرتی کرانا ہے جب لوگ بور رہے کی بھی نوکریہ دو تو وہ کرے پکولے تلو بھجے نکالو واہ میرے دیش کا سویدھان اتنا بڑا ہے آج کا وہی دن ہے میرے دیش کا سویدھان میرے بھیم نے کلم اٹھائی اور اس دیش کا سویدھان بن گیا سویدھان کی طاقت دیکھو چائے بیچنے دیش کا پنت پردان بن گیا سویدھان کی طاقت ہمارے دیش میں پہلے راشتر پتی تھے اپ جی عبدال کلام صاحب اور اس وقت پردان منتری تھے ڈاکٹر منموہن سنگ جی اور باتیں چلتی تھی ہمارے دیش کا جی ڈی پی آگے کیسے جائے ہمارے دیش میں روزگار کیسے اپلپ دھو ہمارے دیش کا ایجوکیشن کیسے آگے بڑے ایجوکیشن سسٹیم کیسے آگے بڑے اس قوم میں اس عوام میں اس پورے ملک میں پورے دیش میں قوم ہی دنوں مل کس کرتے تے اپ جی عبدال کلام اور گوشت تلوار دھو یہی چل ابھی یہ سیاستی بیسی ہے دیکھو صاحب پاؤنے دس بچ گئے مولوی صاحب آپ کو سننا ہے میں آپ سے گستا کی موبائل دو مر اس میں یہ نکال آئینا گانا نکال آئینا صاحب آپ نے اس میں ایک گانا گاؤں گا میں بھی اپنے امروطی بھجن محمد رفیق صاحب نہیں گایا صاحب رام پہ سب سے خبصورت بھجن گانے والے بھی محمد رفیق صاحب ہی تھے سکھ کے سب ساتھی دکھ میں نہ کوئی میرے رام تیروں نام ایک سانچہ دو جا نہ کوئی اور اس میں رام بھکت گوپی کی بھومی کا کرنے دلیب کمار وہ بھی مسلمان ہندو کے شادی میں شاہنائی بچتی وہ بسم اللہ خان مسلم شادی میں جو طبلہ بچتا وہ جاکی روسیر مسلم جو ستار بچتی وہ امجد دلی خان مسلم مسلم کتنے مسلم کٹی 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 مسلم کمی کٹی کٹی مسلم جو رائے آن آپ لے ویرو دکھئی پاؤن ڈالے اس تیل منتیل ہے آچار سانی تیجا اندر زمل بر رہی می فار ویچار کرون بولون رہا دھول کا فول نام کا ایک مووی تھا پورانا پچھر دیکھنا اپنے بلیک آنڈ وائیڈ کبھی دھول کے فول اس کا جو آپ سب کو پتا ہے اور آخری گانا گا کے مین بات رکھتا ہوں تو آئیے سنتے دھول کے فول کا ایک خوبصورت نگمہ جسے نوازہ ہے ساہیر لدھی انوی جین بھائی اور بہنو آگے گانے والے ہیں امول میٹکری ساپ میں گا رہا ہوں آخری گیت گاؤں گا ہوں سانسط کو انہوں نے لیٹر دلی کے ریلوے منتری کو لگھا ادھر حنومان چالی سار ادھر ادھر لیٹر بھی لیٹر بھی تا میں پڑھتا نہیں سمائی کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آخری گانا گا گا میں کبھی کبھی گا لیتا ہوں بھلے میری آواز بے سوری کیوں لیکن گا لیتا ہوں اچھ میری آواز میں ٹیسٹ کر رہا ہوں آپ کو پتھان مووی آگئی نا وہ رہی گئی بتانے کی پتھان سب پتھان مووی کو بھی چل رہا بھی پتھان کیوں کی اس میں انتر وستر جو بکنی یعنی وہ بھگوے رنگ کے دکھائیں اب بتاؤ کوشتی میں لنگوٹ پہل کے پہلوان اترتا تو وہ رنگ نہیں بھگوہ یہ بھنتی بھککوش یہاں پہ بیٹے پج بھنتی چندر منی ان کا چیور بھگوہ نہیں ہے بھگوہ میرا بھی ہے میرے کئی ایسے مسلمان دوستے وہ بھگوہ پہنتے ادھو ڈھاکرے ساپ کے ساتھ ابھی مسلمان کھڑے ہوئے کی نہیں بھگوہ یہ سب کا یہ بھگوہ ان کی باپ کا تو یہ بھگوہ اپنا بھی بھگوہ ہے میرا خون نکال وہ بھی لال ہے سب لال صرف رس سوالو کا بھگوہ باقی سب کا بھگوہ ان کا نہیں ہے ان کا کوئی علیمہ شہید نہیں ہوا دیش کے لیے نا وہ مرے کبھی دیش کے لیے بتاؤ پانچ نام بتاؤ آپ پانچ نام پانچ نام بتاؤ یہ سنگی لوگ ہے اور دیش کے لیے شہید ہوئے نہیں تو میں ہزاروں مسلمانوں کے نام بتا لیتا ہوں آپ کو جو دیش کے لیے جنہ نے قربانی دی ہزاروں 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 موسلمان جیوان سنکٹ ہزاروں ہندو نام پہلے ہندو سنکٹ موسلمان کام مسلمان کام 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 موسلمان کبھی ڈرتے نہیں اچھے کام 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 درنے کی کی بات تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا اب ان بچوں کے لئے لائنیں ہائیں اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے جس علم نے انسان کو تقسیم کیا ہے اس علم کا تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے تو بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا قدرت نے تو بکشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی ہم نے کہی بھارت کہی ایران بنایا جو توڑ دے ہر بند کو توفان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے تو امن کا اور سلح کا ارمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا یہ دین کے تازیر یہ وطن بیچنے والے انسانوں کی لاشو کے کپن بیچنے والے انسانوں کی لاشو کے کپن بیچنے والے یہ محلوں میں بیٹھے ہوئے کاتی لیے لٹے رے کاتو یہ اوز روئے چمن بیچنے والے کاتو یہ وجہ روئے چمن بیچنے والے تو ان کے لیے موت کا اعلان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا تو ہندو بنے گا موسلمان بنے گا بجاونا تلی آلے وا میں ایسا آمدار ہوں میں گانا بھی کہا لیتا ہوں کبھی کبھی میرا موڑ ہے میں گا لیتا ہوں مندیر میں دانا چھگ کر چڑیا مسجد میں پانی پیتی ہے مندیر میں دانا چھگ کر چڑیا مسجد میں پانی پیتی ہے میں نے سنا ہے رادہ کی چنری کوئی سلمہ بیگم سیتی ہے ایک رفی تھا محفل محفل رگوپتی راگو گاتا تھا ایک پریم چند بچوں کو اید گاہ سناتا تھا کبھی کنیہ کی مہیمہ گاتا رسکان سنائی دیتا ہے اور وہ کو دکھتے ہوگے ہندو وہ مسلمان مجھے تو ہر شخص کے بھی تر انسان دکھائی دیتا ہے انسان دکھائی دیتا ہے انسانیت پہ غور کرو انسانیت کی تعمیر کرو آپ نے مجھے بھلایا میرا یہاں پہ استقبال کیا انشاءاللہ ضرور آگے چل کے بھی میں آپ سے ضرور ملنے کے لئے آؤں گا اور اسی طرح کی تقریر رکھوں گا جاتے جاتے یہ کہہ دیتا ہوں پتان صاحب آپ ہے تو ایٹھے آپ کو کل ڈھنٹے یہ پتان صاحب کو کیوں پیچھے پڑھائے یہ میرے پڑے پرانے دوستے ان کی دو لائنے میں بول دیتا ہوں یہاں پہ تیرے سر پھرے پرندوں کے بھی پرکاٹ سکتے ہیں ہم سن لو دیل میں بیٹھے ہوئے لوگ تیرے سر پھرے پرندوں کے بھی پرکاٹ سکتے ہیں ہم دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام